hi guys subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates constitution of Pakistan article number 18 18 article کے اندر لکھا گیا ہے کہ اقلیتیں جو ریاست پاکستان کے اندر آتی ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اقلیتیں بستی ہیں ان اقلیتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی رسومات کے اندر مذہبی رسومات کے اندر شراب استعمال کر سکتی ہیں اور پھر اسی آرٹیکل کو تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھیں پڑھیں تو وہاں پر ایک اور فکرہ رکم کیا گیا ہے ایک اور فکرہ لکھا گیا ہے اور وہ فکرہ یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کو شراب بنانے اور اس کی فروخت کرنے کی آئینی طور پر مکمل آزادی ہے اور ان پر پبندی نہیں لگائی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی طور پر اقلیتوں کو شراب فروشی کی شراب نوشی کی اور شراب بنانے کی اجازت ہے اور یہ آئین اجازت دیتا ہے اور کانسٹوٹیشن آف پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے تو جناب جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ آپ ناکوں کے اوپر سے جب پولیس چیک کرتی ہے کہ کوئی شراب تو یہاں سے نہیں لے کر جا رہا ہے کوئی ڈرنگ تو نہیں ہے تو اس وقت یہ کہا گیا بھی دو دن پہلے ہی کہ جناب آپ وہاں سے انہیں چھوڑ دیں جو چرس اور شراب لے کر جاتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائیں میں لازٹ منت اکٹوبر نو کو ہماری میٹنگ تھی جس میں چند بشپ سہبان اور چند پاسٹر سہبان جناب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے آئینی الزام ہے اور یہ آئینی الزام یہ ہے قانونی الزام یہ ہے کانسٹوٹیشنل الیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ اقلیتیں اپنی مذہبی رسومات میں شراب استعمال کر سکتے تو میں نے کہا جناب پرائم منسٹر صاحب ہماری عبادیوں کے اندر کچھی شراب پی جاتی ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کچھی شراب پی کر لکمیں اجل ہو رہے ہیں بہت سے کیڈنیس فیل ہو رہی ہیں بہت سے کی بنائی جو ہیں آنکھوں کی وہ جا رہی ہے بہت سے موت کا شکار ہو رہے ہیں اور بہت سے مختلف ڈیزیزز کے اندر پڑے ہوئے ہیں صرف الکوہل لگ کر غلط شراب کی وجہ سے جس نے ان کو تباہ کیا اور یہ کانسٹیٹوشن اجازت دیتا ہے پاکستان کا تو جناب پرائم منسٹر صاحب نے حیران کر دیا ایک بات کر کے اور میں خود چونک اٹھا اور جتنے بیشپ سیبان مہاں پہ دے چونک پاکستان کے بیشپ ہیڈ بیشپ جناب عرفان جمیل صاحب وہاں موجود تھے اور ان کے ساتھ جناب جوزف صاحب وہاں موجود تھے جناب بیشپ لیو پول صاحب وہاں موجود تھے جناب کیتلک بیشپ جناب سیبیسٹرن شاہ صاحب وہاں موجود تھے جناب جوزف صاحب وہاں موجود تھے اور پھر جناب پادری جولیس کیسر صاحب جو اوٹی ایس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ موجود تھے اور جناب لیقت کیسر صاحب جو فل گوسپل اسیمبلیز آف پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ موجود تھے تو یہ سارے بیشپ سیبان جب وہاں موجود تھے تو عمران خان صاحب نے ایک چونکہ دینے والی بات گئی آپ نے فرمایا جناب آپ کی تو کوئی رسم ہے اور انہوں نے جو سائن بنایا وہ سائن آج بھی میری آنکھوں کے زمین وہ جو سائن بنا کہتا ہے جو یہ آپ کی جو رسم ہے آپ اس میں تو شراب استعمال کرتے ہیں تو میں نے اسی اسی ٹائم جناب قطع کلامی معاف پرائیم منسٹر صاحب یہاں بیشپ سیبان موجود ہے جو چرچز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہاں چرچز پاکستان کی ریپریزنٹر موجود ہے یہاں کھیتلک یہاں موجود ہے یہاں پروڈوسٹین یہاں موجود ہے یہاں پینٹیکاوستل یہاں موجود ہے تو میں ان سے آپ کی موجودگی میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بائبل مقدس کی آیت مقدسہ بتائیں جس کے اندر یہ مدرج کیا گیا ہو یا لکھا گیا ہو کہ آپ شراب پی سکتے ہیں کسی بھی رسم کے اندر تو جناب جتنے بیشپ سیبان تھے سب کا جواب نفی میں تھا سب نے جواب دیا کہ نہ ہو ہماری بائبل قطن اجازت نہیں دیتی نہیں دیتی نہیں دیتی بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ شراب بھی خدا کی بادشاہت کا وارث نہ ہوگا تو جناب پرائم منسٹر صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ایشو کو دیکھئے ہماری یوتھ جو ہے ہمارے لوگ جو ہے اور ہمارے مذہب پر یہ الیگیشن لگایا گیا ہے کہ وہ آپ اپنی مذہبی رسومات میں شراب استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح کہنے کے بعد وہ نے کہا جی کوئی آپ کے پاس ریٹن ڈاکومنٹ ہے تو کچھ دینا چاہتے ہیں اس موضوع پر تو جناب میں نے اپنی یہی کتاب جس کا نام شراب اقلیت اور آئین پاکستان لکھ کر منورٹیز ایند کانسٹیٹوشن آف پاکستان لکھ کر منورٹی ایند کانسٹیٹوشن آف پاکستان جناب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں دی اور ان کو کہا جناب یہ وہ ڈاکومنٹ ہے آپ اسے لیجئے اور پڑھئے گا تو جناب یہ تو وہ کہانی تھی جو میں نے اس ٹائم میں ان تین منٹس کے اندر جناب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی ناظرین بات یہ ہے کہ اب جو پاکستان کے اندر نئی موو آئی ہے اور وہ نئی موو یہ ہے کہ آپ اپنی مذہبی رسومات میں جو موروں کے اوپر ہیں موافق کیجئے گا جو موروں کے اوپر آپ کو اگر کوئی شراب لے کر جا رہا ہے اور آپ اسے روکنے کی بجائے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے لے جا سکتے ہیں اور اسے یوز کر سکتے ہیں تو جناب آپ ریاست کو ریاست کے ساتھ اور میں حکومت وقت کو اپیل کرتا ہوں خدارہ خدارہ آپ ایسے آئینز جو ہیں ان کے اوپر بات کریں تو جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں سارے آمروں کے خلاف ہیں لیکن آج میں آپ سے کہتا جاؤں آمر کے آئین کو کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا حصہ بنایا گیا ہے اور وہ آمر میں جو آئین بنایا ہے کہ اقلیتیں اپنی مذہبی رسومات میں شراب استعمال کر سکتی ہیں اور پھر آئین آٹیکل آٹھارہ کے اندر کہ اس کے وضاحت کرتے ہوئے جناب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اندر جب سوال کیا گیا جناب راجہ بشارت صاحب سے تو راجہ بشارت صاحب نے اسیمبلی کے اندر کھڑے ہو کر آن دا ریکرڈ ریکارڈ کے اوپر ہے اور یہ ڈاکومنٹ کا حصہ ہے آپ نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا کہ غیر مسلمانوں کو شراب بنانے اور اس کی فروخت کرنے کی آئینی طور پر مکمل آزادی ہے اور اس پر پبندی نہیں لگائی جا سکتی کیوں؟ کیونکہ کانسٹیٹوشن کے اندر لکھا ہے کہ اقلیتیں اپنی مذہبی رسومات میں شراب استعمال کر سکتی ہیں تو ہم اس پر پبندی نہیں لگاتے